مالکی سجن واجی پیارے سیسنگجیوں ہر انسان اس دنیا میں آوہ گمن سے مکتی جیتے جی گم دخ درد چنتاؤں سے مکتی حاصل کرنے کے لئے آیا ہے وہ پرمانند وہ لجت وہ خوشیہ جو لکھ بول کے بتائی نہیں جا سکتی انہیں حاصل کرنے کے لئے آیا ہے اور انسان چاہتا بھی ہے کہ مجھے لجت ملے مجھے خوشیہ ملے پرمانند ملے لیکن چاہت پوری کرنے کے طریقے لوگوں کے غلط ہو گئے لوگ سوچتے ہیں اندہ دھنگ دولت کمانے سے شاید سکھ ملے لوگ سوچتے ہیں بڑے بڑے بنگلے بگیچے بنانے سے شاید سکھ ملے اور ایسا برگ بھی ہے جو کام باشنا میں اندہ کامی کیڑا بن جاتا ہے اور سوچتے ہیں لوگ شاید وشیوکاروں میں پرمانند ملے دوسروں کے حق مار کے کھانا دوسروں کو نیچے گرانا تھوڑی سی کوئی بات ہوتی ہے اور لوگ ایک دوسروں کو اتنا نیچے گرانا دیتے ہیں کہ کچھ سوچے بینا سمجھے بینا اور خود بھی بھوگتے ہیں دکھی ہوتے رہتے ہیں پر وہ سوچتے تو یہی ہیں کہ ایسا کرنے سے شاید ہمیں آتمک شانتی ملے تو یہ سارے راستے ہی غلط ہیں ایسا کرنے سے کشنک تھوڑی دیر کیلئے آنند آ سکتا ہے لیکن ہمیشہ کا دکھ ہمیشہ کا درد پلے پڑ جاتا ہے اور انسان ہمیشہ دکھی رہتا ہے پریشان رہتا ہے گمگین رہتا ہے تو اگر آپ پرمپیتہ پرماتمہ کو اس کی دیامر رحمت کو پانا چاہتے ہیں اس کی کرپہ درستی کے قابل بننا چاہتے ہیں سارے لجتیں سارے آنند خوشیں لینا چاہتے ہیں تو آپ پربو کی نام کا سمرن کیا کرو اس کی بنائی اولاد کا بھلا سوچا کرو اور بھلا کر دو تو مالک آپ کا بھلا سو پرسنٹ کریں گے ہی کریں گے کئی بار انسان کو دکھ آتے ہیں پریشانیاں آتی ہیں مالک کی رہا پہ چلتے ہوئے پر ان کی پروہ نہ کرو پتہ نہیں اس کے بعد مالک نے آپ کے لیے کتنی نیامتیں کتنی خوشوں کے ڈھیر چھپا رکھے ہیں سہنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہنا بڑا آسان ہوتا ہے ہر کوئی کہہ دیتا ہے کیا بات ہے لیکن جو سہ جایا کرتے ہیں جیسے پتھر ہوتا ہے اس پہ چھینی چلتی ہے تکھی ہوتی ہے ہتھوڑی چلتی ہے اسے سہنا پڑتا ہے اور سہتے سہتے کب کوہ نور بن جائے کچھ کہا نہیں جا سکتا اسی طرح انسان جب سہتا ہے تو پتہ نہیں مالک کتنی خوشیاں کتنی برکتیں بدلے میں بخش دیتا ہے وہ تو مالک جانتا ہے یا مرید جانتا ہے اور کڑیگ میں تو مالک کچھ سہنے بھی نہیں دیتا کہیں بھی رکھتا ہے اس کے لیے بہاریں اس کا کھال بے حد رکھتا ہے اور خوشیوں سے مالا مال رکھتا ہے تو اس لیے سیوا کیا کرو سمرن کیا کرو اپنے وچاروں کو ادھر ادھر بھٹکانے کی بجائے مالک سے لگا لو محبوب یا محبوبہ چاہیے کیا آپ کلپ نہ کر سکتے ہیں جس نے ساری ترلوکیوں کو بنایا پریپروں کو بنایا اس سے کوئی خوبصورت ہو سکتا ہے اس سے سندر اس سے گنبان نہیں ہو سکتا تو کیوں نہ پھر محبوب محبوبہ اس اللہ وحی گروہ رام کو بنایا جائے کیوں جرہ جرہ سی باتوں کے لئے کلیش سہو جتن پیل سہو تو جب کسی کو بنانا ہی ہے اور کسی کا بننا ہی ہے تو اس کا بنو نا جس کا بننے میں مجھا آ جائے اور دونوں جہن کا پرما آنند آج ہے تو ایسا تو ایک ہی ہے جیسے اوم اللہ وحی گروہ گوڑ خدا رام صدگرو مولا وہ رحم و گرم کا داتا وہ تو کنکن میں ہے سب کے اندر ہے ہر جگہ ہے تو اسی کو اپنا بناو تاکہ کبھی گم دکھ درد چنتاؤں میں پڑنا ہی نہ پڑی تاکہ جنموں جنموں کی پاپ کرم کب کٹ گئی پتہ ہی نہ چلے تو اس کے جو بن جاتے ہیں انہیں گم دکھ درد چنتاؤں نہیں ستاتا کیونکہ وہ اسی کی نگہ سے دیکھتے ہیں یعنی وہ ہی انہیں دکھاتا ہے وہ ہی انہیں سبھاڑتا ہے وہ ہی ان سے کرم کرواتا ہے تو اس لئے اس کا سمن کیا کرو اس سے اسی کو مانگا کرو جکین مانو اگر وہ آپ کا ہو گیا تو آپ سے سکھی انسان دونوں جہان میں کوئی ہو نہیں سکتا اس کے لئے پریئر کرو اس کے لئے دعا کرو اس سے اسی کو مانگا کرو جکین آپ کے تمام اچھائیں پوری ہوں گی اور اندر باہر کمی نہیں رہے گی